بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پاکستان کا معاملہ ٹھیک ہوا ہے آئی ایو ایف نے پاکستان کے خزانے میں ایک اشارہ دو ارب ڈالر جمع کرا دی ہے تو اس کے بعد پھر رسات دوبارہ بچ گئی ہے اور کلاڑیوں نے پوچھ رہے دوبارہ سمال لی ہے سپریم کورٹ بھی ان ہے سیاستدان بھی ان ہے اور باقی کے معاملات بھی ان ہیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے سارے ہاں نو مئی کے حوالے سے یعنی خصوصی عدالتوں کی تشکیل کے خلاف جو دائر در خاصے تھی ان کی سماعت کے لیے بینچ مقرر کر دیا ہے چھ رکنی بینچ اٹھارہ جولائی کو اس کیس کی سماعت کرے گا اس کے لیے چیف جسٹس اختیارات کیس کے حوالے سے بھی نو رکنی بینچ جو ہے وہ اکیس جولائی سے اس کیس کی سماعت کرے گا تو سپریم کورٹ میں دو بڑے کیسوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کا ایک رکا ہوا کیس ان کی جو شادی کا معاملہ ہے عدد کے دوران نکاح کا کیس اس کو دوبارہ قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اور سبل جج کا فیصلہ سیشن جج نے کال ادم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے تو خان صاحب کے خلاف کیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے سادے دشتگردی کی تین عدالتوں نے خان صاحب کے قابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے ہیں توشہ حانہ کیس میں عمران خان کے خلاف گواہوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پانچ گواہ جو ہے عمران خان کے خلاف گواہ ہی دیں گے یہ گواہ کون سے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے توشہ حانہ کیس میں بہت مشکلات ہے خان صاحب آج بھی توشہ حانہ کیس میں حاضر نہیں ہوئے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی جو کہ ایکسپٹ کر لی گئی لیکن مزید تین گواہوں کو ٹرائل کرنے کے لیے لیکشن کمیشن نے یہ نام دے دیا ہے یہ پانچ گواہ کون ہے جو پہلے دو گواہ تھے وہ کون ہے اب ان کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور اس کیس کے والے سے مزید ڈیٹیلز کیا ہے کچھ آپ کو ایکسکلوسیولی آپ کو بتائیں گے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ دو بزرہ نے استیفے دے دی ہیں یہ دو بزرہ کون ہیں اور جنر کیوں استیفے دی ہیں اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ انتحابی صلاحات کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے انتحابی صلاح ایجنڈے سے بھی سیاسی جماعتیں آپ سے بیٹھ کے لائے عمل طے کر رہی ہیں تو ان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ بھی شامل تھا لیکن اسے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے تو پارلیمان کے ذریعے پی ٹی ای پر پابندی کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے اب یہ معاملہ کورٹ میں ہے اور سپرین کورٹ کے ایک جج ان چیمبر اس کیس کی سماعت کریں گے ہون چودری نے پی ٹی ای پر پابندی کے لیے دخواست دائر کر رکھی ہے تو سب سے بڑی خبر تو پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا ملنا ہے پاکستان کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً چار اشاریہ دو ارب ڈالر ملے ہیں جس کے بعد قومی خزانے میں آہ ڈالرز کی جو تعداد ہے وہ تیرہ ارب ڈالر سے بڑ گئی ہے تو اس آگدار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج بتایا کہ پاکستان کو نو ماہ میں تین ارب ڈالر ملیں گے پہلی کس ایک اشاریہ دو بلین ڈالر قومی خزانے میں جوا ہو گئی باقی ایک اشاریہ آٹھ ب مہینوں میں قسط وار ملیں گے آہ دو قسطیں ہوں گی اور آئی ایم ایف جو ہے وہ جائزہ لے گا کہ جو پہلے ہم نے قسط دی ہے اس کے حوالے سے جو شرائط تیہ کی گئی ہیں وہ آہ یعنی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو سٹیٹ بینک کے ریزور میں چار شہر یا دو بلین ڈالر جمع ہونے کے بعد آہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ صرف تقریباً اراؤنڈ فگر میں دو روپے کم ہوا ہے جبکہ اس کو زیادہ کم ہونا چاہیے اور کہنے والے کہتے ہیں کل ڈالر جو ہے وہ ڈراسپلی یعنی اس میں زوال آ سکتا ہے اور ڈالر دس سے پندرہ روپے ایک دم گر سکتا ہے تو سب سے بڑی خبر ہے فوجی ڈالتوں میں سویلین کا ٹرائل اس کا برائے راز تعلق عمران خان صاحب اور ان کی قیادت کے ساتھ ہے آہ بہت سے کیسز فوجی ڈالتوں میں ٹرائل کے لیے موجود ہے اور ان کا ٹرائل سپرین کورٹ کے حقامات کی وجہ سے آہ رکا ہوا ہے سپرین کورٹ نے یہ درخواست کی تھی کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے آہ فوجی ڈالتیں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ نہ کریں آہ تو سپرین کورٹ نے نو مجز سے مطلق فوجی ڈالتوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے آہ جو بینچ تشکیل دیا ہے اس میں جسس اجادل احسن جسس یائیا فریدی جسس مریب اختر بھی شامل ہیں جبکہ مدار علی اکبر نکوی اور جسس آئیشہ ملک بھی بینچ کا ایسا ہے عمرتہ بدحال صاحب اس کو ہیڈ کریں گے رجسٹرار سپرین کورٹ کے مطابق لارجر بینچ اٹھارہ سے بیس جولائی تک کے لیے تشکیل دیا گیا ہے تباہ فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے اٹاری جنرل نے گزرشتہ اسماعت کے دوران ایک سو دو افراد کے ناموں کی تفصیلات عدالت میں جمع کرائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ وہ لوگاں جن کو ملٹری کی کسٹریڈی میں دیا گیا ان کے کیس ٹرائل نہیں کیے گئے سابق چیف جسٹس جواد اسفاجہ سینئر وکیل اتزاز احسن اس کے علاوہ کرامت علی اور تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان یہ وہ چار درخواست گزار ہیں جنہوں نے سپرین کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور استعداد کی تھی کہ فوجی دالتوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے یعنی ان میں ٹرائل کو غیر قرار دیا جائے حکومت نے نو مہی کے واقعات کے بعد فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانے کا فیصلہ کیا تھا اور ایک سو دو افراد کے کیسز ملٹری کورٹ میں بجوائے چکے جبکہ خاص صاحب کے خلاف گیارہ مقدمات ایسے درش کیے گئے ہیں جن کے ملزمان کو اور لیڈی ملٹری کورٹ بھیجا جا چکا ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان کا معاملہ یا ٹرائل وہ بھی م دوسرا چیف جسٹس اختیارات کیس کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور آٹھ رکنی بینچ اکیس جولائی کو اٹس پر سماعت کرے گا اور چیف جس ابرتہ بدیال کی سربراہی میں اس بینچ میں بھی جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب اختر جسٹس مزار نکوی اور جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر ردوی جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید یہ آٹھ رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تمام فریق ان کو نوٹسی جاری کر دی ہے یہ کیس عیدل دہا کے بعد پہلی مرتبہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے عید سے پہلے اس کی آخری سماعت ہوئی تھی اور اس کیس میں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق جو حکومہ نے قانون سازی کی ہے اور اس پر سبنی کون نے حکم امتناہ جاری کا رکھا ہوا تھا بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو قانون مندل کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا ہے دالت و عظمہ کے سامنے کسی وجہ معاملہ یا پیل کو چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا جائے گا بینچ سنے گا اور اسے نبٹائے گا اور کمیٹی کے فیصلے اکثریت سے کیے جائیں گے یعنی پہلے بینچ چیف جسٹس اکیلے بناتے تھے اس کے بعد تین رکنی کمیٹی جو وہ آئندہ سے یہ بینچ بنائے گی اور وہی فیصلے کرے گی اور اس میں جو اکثریت ہوگی یعنی تین ججوں میں دو جج جو فیصلہ دیں گے وہ مانا جائے گا تو یہ اس کو چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کے حوالے سے تعبیر کیا گیا اور دالت و عظمہ کی اصل دارہ اختیار کو استعمال کرنے کے حوالے سے اس قانون میں کہا گیا کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی بائی تین کے استعمال کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مذکورہ کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ قانون حکومت نے اپروف کیا تھا اس کے خلاف از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس نے اور اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اس کے لئے منار خان کے خلاف غیر شریع نکاح کیس پر دائر اپیل منظور کر لی گئی ہے ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ سلامباد کے جج آزم خان نے یہ اپیل منظور کی ہے اور اسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سیول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو کالردم قرار دیا ہے اور فیصلہ ریمانڈ بیک کر کے سیول کورٹ کو دوبارہ سننے کی ہدایت کی ہے سیول جج نصر من اللہ نے پیٹیا کے خلاف غیر شریع نکاح کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا عدالت نے کہا تھا کہ یہ کیس عدالت کی دائرہ اختیار سے باہر ہے تیرہ مئی کو ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ سلامباد میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اور جو موقف تھا درخواست گزار کے وہ یہ تھا کہ یہ عدد کے دوران نکاح کیا گیا ہے جب جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ نکاح لاہور میں وہ ہے اور مقدمہ اسلامباد میں کیا گیا تو یہ مقدمہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں بنتا تو اب اس میں جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ عمران خان کے نکاح پر جو ایڈریس ہے وہ اسلامباد کا درجہ ہے تو نکاح کہیں بھی ہو تو جہاں کی رہائش ہے وہاں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو وکیل نے یہ بھی بتایا کہ نکاح خان کو اسلامباد سے نکاح کے لیے لاہور لے جائے گیا اور فروری 2018 میں عمران خان کا بوشہ بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھایا گیا اسلامباد میں پہلا نکاح لاہور میں پڑھایا گیا دوسرا اسلامباد میں پڑھایا گیا تو اس پر عدالہ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا تو عمران خان کے خلاف عدد میں نکاح کا مقدمہ پھر سے کھل گیا اس کے لئے عمران خان صاحب پر توشہ کھانا کیس ہے تو عمران خان صاحب آج توشہ کھانا کیس میں پھر پیش لی ہوئے اور ان کے وقلہ نے اس کیس کو اٹھالنے کی کوشش کی اور وہ یعنی ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کرنے کوشش کی لیکن عدالت نے عمران خان کی تو غیر حاضری قبول کر لی لیکن یہ حکم دیا کہ کل سے الیکشن کمیشن کے وقلہ اس پر دلائل دیں گے اور پیر کو اس پر عمران خان صاحب کے وقیل دلائل دیں گے اس کیس میں پانچ گواہوں کے نام ہیں دو گواہ آلیڈی موجود ہیں جبکہ تین اور گواہوں کے نام بھی آگئے ہیں اور یہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو دیئے کہ تحائف ان کے اوپر دستت کی ہوئے یعنی وہ دستاویزات بنانی طور پر ان کا تعلق توشہانہ ونگ سے ہے اور کیابنٹ ڈیویجن سے تین کا تعلق ہے تو کیابنٹ ڈیویجن کے چار افراد ہیں اور ایک نیجی بینک کے مینجر ہیں جو گواہان میں شامل ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو کیابنٹ ڈیویجن کے جو لوگ ہیں جو توشہانہ ونگ میں کام کرتے تھے ان کا بنیادی کام جو بھی تحائف ملتے ہیں سربراہان کو ان کا ریکارڈ رکھنا ان کی ایویلیویشن کرانا اور ان کو ہینڈ آور کرنا تو یہ بنیادی کام یہ کرتے ہیں تو چار افراد کا تعلق کیابنٹ ڈیویجن سے ہیں ان میں سیکرٹری ڈیریکٹر ایڈمن ہے عرشد محمود اور اس کے علاوہ ڈیپٹری سیکرٹری ہیں کوارڈینیشن فیصل تحسین سیکشن افیسر موسن علی اور سیکشن افیسر علی اصد شامل ہیں یہ چار لوگ تو ہیں جن کا تعلق سرکار سے ہے یہ چاروں لوگ جو ہیں بائیس اکتوبر دو آدار بائیس تک یعنی اس محکمے کے اندر رہے ہیں ان میں ایک افسر اب بھی موجود ہیں جو کہ عرشد محمود اور باقی لوگ شاید دائم آئے کسی اور محکمے میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں عمیر حسین پرائیوٹ بینک کے منیجر ہے ان پانچوں کو بلائے گیا ہے اور یہ جو کیابنٹ ڈیوزن کے چار لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو دیئے گئے تحائف جو دستاویزات تھی کہ یہ تحائف کہاں سے آئے ان کی ایکچول مالیت کیا تھی اور عمران خان صاحب نے کتنے پر خریدا اور جب ان کو ہینڈ آور کیا گیا تو اس کی جو ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور ہے اس کے اوپر ان کے دستت ہیں یعنی یہ وہ جو تحائف کا لینا اور عمران خان صاحب کو دینا اور اس کی ویلیوشن کرانا تینوں کا ان سے تعلق ہے تو الیکشن کمیشن نے ان کو یعنی درخواست دی ہوئی تھی کہ ان کا ریکارڈ مگاجیش سے پہلے صرف جو سیکرٹری ڈریکٹر ایڈمن ہے ارشن محمود اور بینک مینگیر یہ صرف دو گواہ تھے لیکن تین گواہ اور ایڈ کیے گئے ہیں تو اس کیس میں چونکہ یہ فوجداری کیس ہے کمنل کیس الیکشن کمیشن کی درخواست پر تو اس کیس میں عمران خان صاحب کو صدا بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب اس کیس سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ خیال ہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے اور اکتوبر تک اس معاملے کو کس طریقے سے کھینچا جائے اس کے لیے بھاگ رہے ہیں عمران خان صاحب آئی نیب کے سامنے بھی پیشنے ہوئے نیب نے عمران خان کو ایک سنوے مینن سکینڈل میں طلب کیا ہوا تھا اور انہیں اس کیس میں متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کو کہا تھا اور اپنی ملکی اور جو ان کی جائدات ہے ان کی تفصیلات بھی ان سے مانگی گئی تھی اور زمان پار کی ریونی دستاویزات اور شوقت خانم ٹرس کی ریجسٹریشن اور متعلقہ دستاویزات یہ سب مانگی گئی تھی لیکن عمران خان صاحب آج نیب کے سامنے بھی پیشنی ہوئے تو خاص صاحب جو ہے وہ توشہانہ میں بھی پیشنی ہو رہے نیب میں بھی پیشنی ہو رہے جہاں پہ انہیں پروٹیکٹو بیل چاہیے وہ پروٹیکٹو بیل لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور عدالتوں میں ان کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے تو حکومت کے جن دو بزراء نے استیفہ دیئے ہیں ان میں آن چودری اور نومان لنگڑیال شامل ہیں ان کا تعلق پاکستان استحقام پارٹی سے ہے استحقام پاکستان پارٹی سے ایک در نا بڑا اکھا رکھ لیا ہے انہیں تحریکہ استحقام رکھ لیتے تو اچھا تھا آسانی رہتی ہے بولنے میں تو کیونکہ اب الیکشن کی طرف جانا ہے اور پہلے ایمین سے کہا گیا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں لیکن اس وقت روک دیا گیا تھا آپ انہوں نے بقاعدہ حکومت سے استیفہ دے دیا ہے تو یعنی یہ آپ اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے ایک پارٹی کی ایسی سے دوسرا سندھ میں بھی اسی قسم کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہاں اپوشن لیڈر ایم کیوم کا آ رہا ہے اور چونکہ پی ٹی آئی کے جو اپوشن لیڈر حلیم عدل شیو بھاگے ہوئے ہیں اور آئندہ نگران سیٹ اپ کے لیے وزریالہ اور اپوشن لیڈر کا اتفاق کرنا بڑا ضروری ہے تو اپوشن لیڈر کے لیے ایم کیوم نے اپنی ایک بندی ایک خاتون ان کا نام دے دیا ہے اور اگر ان کی وہ ہو جاتی ہے پوشن لیڈر تو ایم کیوم سندھ میں بھی جو ہے وہ اس پوشن میں آ جائے گی کہ نگران سیٹ اپ میں اپنا کردار ادا کر سکے اور پی ٹی آئی اس کھیل سے بھی آؤٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ گلگر بلدستان میں حاجی گلبر خان وہ وزریالہ منتخب ہو گئے ہیں ان کو آج الیکشن میں انیس ووٹ پڑے ہیں آؤٹ آف تھرٹی تھری گیارہ لوگ آئے نہیں ایک نے وہ ڈالا نہیں انیس ووٹ پڑ گیا حاجی گلبر خان کو حالانکہ پی ٹی آئے کے بائیس سیٹے ہیں آہ گلگر بلدستان میں لیکن ان میں فارور بلاک بن گیا ہے اور یہ حاجی گلبر خان پہلے پیپت پارڈی میں رہے پھر مسلم کی نون میں رہے دوہ دار بیس میں یہ پی ٹی آئے میں چلے گئے تھے اور اب پھر سے یہ دونوں جماعتوں کے مشترکہ میدوار کے طور پر ودیر اللہ مطلب ہو گئے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ اور بڑی خبر ہے وہ دو بڑی خبر ہے ایک تو پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اور دوسرا امریکہ کا جو روئیہ پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی اور اس کے بعد پاکستانی حکومت کا آئی ایم ایف سے کرز لینے کے بعد ان کے روئیے میں تبدیلی اور ایک دوبارہ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں تیزی کا آرام یہ وہ سارے اشارے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کھیل دوبارہ شروع ہو گیا اور آج امریکی سفیر پشاور میں کئی خطاب کر رہے تھے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس پر آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان امریکہ کے جانب سے آ رہا ہے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ امران خان صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور پچھل دنوں آئی ایم ایف کا وفد بھی جو ہے وہ امران خان صاحب کی رہائشگر پر خصوصی طور پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا اور انہوں نے ان سے بات بھی کی اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے معاملات اس لیے تاخیر کا شکار ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال کر امران خان صاحب کو رلیف دلانے کی کوشش کی جاری ہے ان پر تقریباً وقال ان کے دو سو کیس ہو چکے ہیں لیکن کسی ایک کیس میں بھی امران خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی کنوٹ نے ہوئی اور کسی ایک کیس کا بقاعدہ ٹرائل شروع نہیں ہو سکا ایک توشہ آنا کیس ہے جو کہ ٹرائل کے مرنگلے پہنچا ہے لیکن باقی وہ کیسز ایسے ہیں جن میں امران خان صاحب کو کہتے ہیں تتیہ وانہ لگے اور اسلامباد کے جو بہتی سنجیدہ سیاسی علکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادالتوں کے اوپر بھی کسی کا دباؤ ہے کہ ادالتیں ابھی امران خان صاحب کے معاملات کو ختمی انجام تک نہیں پہنچا رہی حتیٰ کہ امران خان صاحب کے حوالے سے جو فوجی ادالتوں میں کیس چلنا ہے جس کے بارے میں خود آئی اس پی آر ایک بڑی ہی زوردار قسم کی پریس کانفرنس میں یہ بات کر چکے ہیں کہ نو مئی کے جو مرکزی کردار ہے ان کے معاملات فوجی ادالتوں میں چلیں گے اور کیس جو ہیں وہ فوجی ادالتوں میں ٹرائل ہوں گے فوجی ادالتوں میں تو چڈ منگ نہیں پڑ بیا ہوتا ہے ادھر کیس گیا ادھر ہفتے دار دن میں فیصل ہو جاتا ہے وہاں کور سا لمبی چوڑی بیاس ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک سو دو افراد کی کیسز جو کہ ملٹری کورٹس میں گئے ہوئے وہ بھی ابھی تک یعنی کسی طرف نہیں پہنچے یعنی ان کا ٹرائل نہیں ہوا تو ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا تو یہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا انسین پریشر پاکستان کے اوپر تھا جس کی ویسے تمام چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا ہولڈ میں ڈال دیا گیا یعنی کہ یہ بعد میں کریں گے اس کو فیلحال روک دیا جائے تو تمام معاملات روک دیا گئے تھے اب لگتا ہے پاکستان اس پریشر سے نکل آیا لیکن اس میں وہ دونوں طرح سے جوا کھیلے جا رہا ہے جن کو وہ تو نے پاکستان کے اوپر دواو ڈالا ہے وہ بھی گیمبلنگ کر رہی ہیں اور پاکستان بھی شاید آئی ایم ایف سے کس لینے کے چکر میں گیمبلنگ کر رہا تھا اب پاکستان کی جو ایکنومک پوزیشن ہے وہ تو بہت بہتر ہو گئی ہے اب موجودہ حکومت جس نے خزانہ ڈالروں سے بھر دیا ہے چاہے کرت لے کر بھرا ہے وہ کہتے ہیں کرت کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن حکومت کے تو پاؤں مارا ہو گیا پنجابیوں کہتے ہیں نا کہ اب ان کی جو ہے نا وہ جو ایک بہت بڑا ایک لیبل ان پر لگ سکتا تھا کہ ان کے دور حکومت میں ہم ڈیفالٹ ہو گئے اور جب یہ گی خزانہ خالی تھا تو وہ تو سارا یہ نہیں معاملہ ختم ہو گیا آج کے بعد پاکستان کے اوپر جو دیوالیا یعنی اس کو زنگ لگ گیا یا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں تو جو خواہش تھی کسی کی ملک کو سر لگا بنانے کی وہ خواہش بھی جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تو اب پاکستان نے جو ایک واضح پوزیشن لی عمران خار صاحب کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا ان کو آوٹ آف دی ویج آکھ ریلیف نہیں دیا ابھی تک ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں اور وہ دالتوں میں یعنی وہ مقدمات بھگت رہے ہیں عمران خار صاحب کی جتنی بھی کمپلینس ہی جو انٹرنیشنل ورلڈ کو انہوں نے کی ان سب کو سامنے رکھا جائے اور موجودہ سیٹویشن کو سامنے رکھا جائے تو عمران خار صاحب اپنے موقف کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اب امریکہ نے اس لیے اپنی پوشن تھوڑی سی چینج کی ہے تو کل امریکہ کے جو ترجمان ہیں واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں واضح طور پر امریکہ کے ساتھ جائے تو امریکہ جو پاکستان سے اس حوالے سے یعنی نراسہ یا یہ کہلیں کہ پاکستان پر وہ دو چیزوں کی وجہ سے دباؤ ڈالنے تھے ایک تو وہ چاہتے تھے کہ چین کے ساتھ پاکستان آٹ آف دی وی نہ جائے اور اگر پاکستان کی موجودہ جو سیٹ اپ ہے سیول حکومت اور فوج یہ شامل ہے اگر یہ چین کے ساتھ آل اوٹ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی سپورٹ کرنا ان کے لئے مجبوری بن جاتا ہے امریکہ کے جبکہ امریکہ عمران خان سے خوش نہیں ہے تو امریکہ نے صرف عمران خان کو بچانے کے لئے آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان پریشر نہیں ڈالا بلکہ چین کے ساتھ جو آؤٹ آف دی وی جا کے پاکستان تعلقات بنا رہا تھا اس کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک امریکہ کے ساتھ رہے تو امریکہ جو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے وہ پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے گوانا نہیں چاہتا تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار امریکہ نے یہ گیمبلنگ کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اس وعدے پر کہ پاکستان چین کے ساتھ اگر تعلقات رکھے گا تو امریکہ کے ساتھ بھی اپنے وہی تعلقات رکھے گا جو ماضی میں کبھی رہے ہیں تو اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو ہاتھ ہے وہ ہلکا ہو گیا اور آئی ایم ایف پاکستان کو کرس دینے کی حامی بھری بلکہ کرس دے بھی دیا گیا اب پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے جو پاکستان کی شکایت تھی کہ آپ امران خان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی بقاعدہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں امریکی سفیر ڈالر بلوم انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اب اس پر بات نہیں کر سکتے تو یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی بسات بچ گئی ہے اب امران خان جو ہے وہ امریکہ کی پریارلٹی نہیں رہے امریکہ کا جو اصل مسئلہ تھا وہ تھا چین تو چین کے ساتھ چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان جو ہے وہ تعلقات کا توادن برقرار رکھے گا اس شرط کی بنیاد پر تمام جو یعنی پابندیاں یا دباؤ ہے وہ ہٹا ہے اور پاکستان کو تھوڑا یعنی سانس آیا تو پاکستان نے بھی یعنی مکمل طور پر گھٹنے نہیں ٹیکے اگر پاکستان کہتا کہ نہیں نہیں ہم چین کو بائے بائے کہتے ہیں اور امریکہ کے گھنڈے پکڑ لیتا تو پاکستان کو یہ جو شرائط ہی ایکسٹرنل فلانسنگ کی ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن یہ پاکستان نے دونوں طرف یعنی چین اور سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ بھی تعلقات اپنے اسی لیول پر رکھے اور امریکہ کے ساتھ بھی اسی لیول پر تعلقات برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرا کر اپنے لیے ایک وے آؤٹ نکالا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے کوشی کر رہا ہوں کہ یہ ایک نفس کا کھیلتا اصاب کا کھیلتا اور اصاب کی جنگ میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے ویسے جوا ہے دونوں طرف سے یعنی پاکستان اگر آئی ایم ایف سے کس ملنے کے بعد دوبارہ امریکہ کے طرف نہیں دیکھتا اور چین کے ساتھ کچھ معاملات پر اور جانا آگے بڑھ جاتا ہے جن پر امریکہ کو تحفظات ہے تو پھر امریکہ سمجھنے گا کہ اس نے غلط جوا کھیلا اس کے ساتھ یعنی وعدہ شکری ہوئی ہے اور امران خان کے معاملے میں امریکہ کو کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے تو اس لیے اب امران خان کے خاتے دوبارہ کھل رہے ہیں کہانی وہیں سے شروع ہوگی جیسے میں نے آپ کو ارض کیا کہ جناب کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پہ رکی تھی اور آپ پھر سے دالتے پھر سے سماتے پھر سے سزائے تو امران خان صاحب کا وہ جو ایک راستہ تھا جو انہیں انڈریکٹ لی یعنی دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے تو اس وقت امریکہ کو امران خان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا حالانکہ امران خان امریکہ کو گالیاں دے کر حکومت سے نکلا تھا اور بعد میں بھی دیتا رہا لیکن پھر انہیں کوئی چوائیس نہیں نظر آ رہی تھی کہ موجودہ حکومت جو وہ چین کے ساتھ اور باقی بلوک میں جا رہی ہے رشیہ کے ساتھ پاکستان نے رشیہ اور چین کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بڑھا لی ہیں اب تو چین کے علاوہ رشیہ سے پاکستان جو ہے وہ آئل بھی لے رہا ہے اور پاکستان وہاں سے اجناس بھی مگا رہا ہے بائی روڈ تیارت بھی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب پاکستان کی وہ پوزشن ہو گئی ہے جو کہ انڈیا کی پوزشن ہے یعنی پاکستان بھی اپنے تعلقات کے حوالے سے کسی حد تک خودمختاری کی طرف چل نکلا میں یہ نہیں کہتا ہوں خودمختار ہو گیا ہے لیکن ایک سٹیپ آگے نکل گیا ہے پاکستان یعنی وہ جو ایک دباؤ تدرہ کے ڈوم اور مٹھا رکھ کے پیسے لو تو کم کرو وہ نکل گیا تو یہ میری تھیوری ہے ویدر یو لائک اٹھ اور نوٹ آپ اس اتفاق کرتے کے نہیں کرتے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دیروں میں اور میں نے شاید آپ کو سترہ اٹھارہ جولائی کی ڈیڑھ بھی دے رکھی ہے کہ جب عمران خان کے کچھ چیزیں یعنی فوجی دالتوں کے حوالے سے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تو اسی کے تناظر میں اٹھارہ جولائی کو کیس کی سماعت بھی یعنی شروع ہو رہی ہے تو اب فیصلہ سپرین پورڈ نے دینا ہے کہ کس کس کا کیس فوجی ٹرائل میں چلے گا تو اب تک لیتنا ہی آپ سے مناقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا کردنما کے لوگوں میں بہت خیال رکھیے گا